جب بھی شکار کی بات آتی ہے تو ہمیں شیر چیتے بھالو نظر آتے لیکن آج ہم کچھ ایسے شکاریوں کو دیکھنے ہوا لے جو آکار میں تو چھوٹے ہوتے مگر کارنا میں بڑے ہوتے ہیں آپ نے ہالی ووڈ کی یہاں فلم دیکھی ہوں گی جس کے کھردار کو ہمارے جیو سے پریریت ہو کے بنایا گیا تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں نمبر فائیو بولورین کی یہ حد دکھنے میں چھوٹا جیو ضرور ہے یہ اکیلے بھیڑیا پہ بھیڑ گیا تو آگے آپ دیکھنے والے ہیں کہ فلم کی طرح یہ دیکھیں یہ ڈاکس کا ایک جھن اس بولورین کو گھیر لیتا ہے مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس سے آ کر لڑ سکے وہ ہسی بھی سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ خود ڈرے ہوتے ہیں آہاں پیڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ اکیلہ سارے کتوں پہ بھاری پڑ رہا تھا پھر وہ ایک گڑے میں اتر جاتا ہے اب آپ سوچ رہو گے کہ وہ ڈر گیا پر وہ وہاں سے اپنی گردن بھار نکال کہ انہیں ڈرانا شروع کرتا ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ یہ بہت خطرناک ہے تو آپ کو ہمارے نمبر چار کے دعویدار کو دیکھنا چاہئیے ہمارے لس میں نمبر چار پہ ہے امریکن بیجر یہ سواؤں میں لڑا کو ہوتا ہے ہونے کے بعد بھی ان سے باری باری کر کے لڑ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے آخر کار یہاں پھیڑی ہے وہاں سے جانے کے لئے مجبور ہو گئے آگے ہم دیکھنے والے ہیں ایک کگار گھون رہا تھا تب ہی اس کی نظر گڑے کے پاس بیٹھے امریکن بیجر پہ پڑ جاتی ہے اور وہاں اسے پوچھنے وہاں بہت زیادہ ہے مگر امریکن بیجر جو بہت لڑا کو ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا ہے وہاں اس کگار پہ حملہ بول دیتا ہے ایسے وہ اس کگار کے اوپر دوڑ کر جھپٹا مارنے لگتا ہے ہاں کھرکار کا گھوک وہاں سے نکلنا پڑتا ہے اگر یہ دیکھ کے آپ حیران ہو گئے ہوگے تو آگے آپ اس سے بھی زیادہ اہرانونے والے ہو یہ گناہ بڑے بھالو کا اس سے سامنا ہونے والا ہے ہاں جی یہاں بھالو اس سے بہت بڑا ہوتا ہے اور آکرام آگ بھی یہاں امریکن بیجر کا شکھان کھانے لگتا ہے تب ہی امریکن بیجر بھاگتے ہوئے اس بھالو کے پاس آ کر اسے پیر میں کٹ دیتا ہے بھالو بھی اس چھوٹے سے جو کیا کرمتہ دیکھ کرواں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کبھی کبھی یہ امریکن بیجر لوگوں کے ورانڈے میں تک گھج جاتے ہیں اور ان کے پال تو جانوروں کا کھانا کھا لیتے ہیں یہ سروہاری ہوتے ہیں آپ یہ دیکھنے والے ہو کیسے یہ امریکن بیجر ایک کتے کے کھانے کو کھا رہا تھا ٹھیک اس کے پیچھے کائوٹی آ جاتا ہے امریکن بیجر اس کائوٹی کو دیکھ کے وہاں سے نکل جاتا ہے کائوٹی کو لگتا ہے کہ یہ امریکن بیجر اس سے ڈر کر بھاگ گیا پر یہ اس کی کلر پرامی تھی یہ گھوم کر آتا ہے اور اس کے پچھوڑے پر اس طرح کٹتا ہے کہ آنے والے کئی دن تک یہ کائوٹی امریکن بیجر کے پاس بھی نہیں بھٹکے گا ہمارے ویڈیو میں اکلا داوے دار جسے کسی نمبر کی ضرورت نہیں ہے اور وہ یہ امریکن بیجر کا ایک رشتے دار ہے جو آکار میں پالے ہو کیونکہ یہ ننہ سہنی بیجر اس بڑے سے پیتھن کو اپنا شکار بنانے والا ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جائیکل کے پاس سے اسے چھینک کر شاڑیوں میں لے کے جا رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں وہ لے پٹ سے بھی ٹکرا جاتا ہے اس کے بچے کو لے پٹ پکڑ لیتا ہے اس سے میں آکے ہنی بیجر اس لے پڑ کے اوپر دھاوا بول دیتا ہے اور وہ اسے کٹنے لگتا ہے اس کے بعد لے پڑ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر یہ ہنی بیجر لے پڑ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہ کتنا نیڈر شکاری ہے مگر اصلی حیرانی تو آپ کو ابھی ہوگی جب یہ ننہ جیو جنگل کے راجہ شیر سے ٹکرانے والا ہے ہاں ابھی آپ جو دیکھیں گے اس پر آپ کو یقین نہیں ہوگا جس سے سارا جنگل ڈرتا ہے یہ ننہ جیو اس کے ساتھ بھڑ جاتا ہے پھلے ہی ہمارے لیس میں یہ ہنی بیجر نمبر تین پہ ہے پر یہ ہمیشہ سبھی جانوروں میں نمبر ون ہی رہے گا ہم اور ایک گسیل شکاری سے ملنے والے ہیں یلو تھوٹیڈ مارٹن یہ جیو پچاس سے بہتر سنٹی میٹر کا ہی ہوتا ہے لیکن یہ اتنا آکراماک ہوتا ہے کہ یہاں اپنے شکار کو دپوچ لیتا ہے آپ کو یہ جان کہہرانے ہوگی یہ خوبصورت دکھنے والا جیو بہت ہی نردئی ہوتا ہے ابھی آپ جو ویڈیو دیکھنے والے وہ آپ کو حیرت میں ڈالنے والا ہے ایک لنگور جو اس سے آکار میں بڑا ہوتا ہے اسے یہ پیلی گردن والا مارٹن اس طرح پکڑ لیتا ہے اسے چھوڑنے کا نام نہیں لیتا وہ اسے چبانا شروع کر دیتا ہے جس کا درد لنگور جھیل نہیں پاتا اور درد سے کرانے لگتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ لنگور تڑپ رہا ہے لیکن اس سے بھینک آگے دیکھوں گے کیسے یہ پیلے گردن والا مارٹن ایک لپٹ کیٹ کو پوری طرح سے چبانا شروع کر دیتا ہے اب یہ جو کرنے والا ہے اس کی کلپانا تو آپ نے کی بھی نہیں ہوگی یہ ایک فارمسن ماؤنٹ جیک کا شکار کرنے والا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کیسے اسے پیٹ میں بیٹ کر یہ ہے اسے چھوڑنے کا نام نہیں لی رہا آخر کار بھو اسے ایک گڑے میں گرا کر دبا کر رکھتا ہے داکہ اس کی جان نکل جائے ان سب میں چھوٹا شکاری پندرہ سے بیس سینٹی میٹر دو سو گرام وزنی آپ دیکھنے والے ہیں ویسل نمبر بن دیکھئے یہ ویسل اپنے سے بڑے اس خرگوش کو کس طرح گردن سے پکڑ لیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ اپنے شکار کو بھاگنے نہیں دیتا جیسے کہ آپ دیکھ رہے اس نے شکار کو بھاگ کر پکڑ لیا خیر اس خرگوش کا جو بھی ہو آگے آپ اس کے اور بھی بڑے کارنا میں دیکھنے والے ہیں یہ تو زمین پر ہی نہیں پانی میں بھی شکار کر لیتا ہے سیگول کو کس طرح یہ پانی میں گردن کی اور سے دبوش لیتا ہے یہاں جا کر اس کی پیٹ پر بیٹ جاتا ہے اور اسے گردن کی اور سے پکڑ لیتا ہے ایک نظر اس بدک پر بھی ڈال دیجئے کیسے یہ ویسل اس بدک کو گردن کی اور سے پکڑ کر کنارے میں کھیچ کے لاتا ہے پر تبھی یہ بدک اسے ایک جھٹکہ دے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے بدک کو یہ نہیں پتا یہ شکار ہی اپنے شکار کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک وہ اسے مار نہ دے یہاں پہ یہ ویسل اس گھرگوش کو شکار بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ اس گھرگوش کو گردن کی اور سے پکڑ لیتا ہے آپ ابھی دیکھنے والے ہو کیسی اس کی پیٹ پر یہاں بیٹھ جاتا ہے اور پوری طرح سے کاٹنا شروع کرتا ہے وہ اس کی گردن تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک کی یہاں گھرگوش مر نہ جائے